بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسدرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیو پوائنٹ ناظرین اس ویڈیو میں گفتگو کرنی ہے ایک چیف سیلیکٹر سابق چیف سیلیکٹر انظمام الحق کریکٹر ہیں جنہوں نے ایک پروگرام میں شرکت کی اور اس پروگرام انہوں نے انکشاف کیا وہ انکشاف کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بھارت کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئی تھی مغرب کا وقت جب ہوتا تھا تو مسلمان کھلاڑیوں تھے وہ نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے اس معمولہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک کمرہ سیٹ کیا ہوا تھا اور اس کمرے میں ہم نماز ادا کرتے تھے تو بھارت کی ٹیم جو ہے ان میں بھی مسلمان کھلاڑی تھے تو جب ان کو وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو ان کو دعوت کرتے ہیں یا وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ چلے بھی جاتے تو ان کے ساتھ کچھ دوسرے کھلاڑی بھارتی کھلاڑی ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن وہاں بیٹھ کر باتیں سنتے تھے مولان طرق جمیل صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھاتے تھے تو نماز پڑھانے کے بعد وہ چاند منٹس کے لیے گفتگو بھی فرمایا کرتے تھے اس وقت تو وہ ان کے گفتگو سننے کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور پاس بیٹھ کر ان کے گفتگو سنتے تھے تو ایک بھی نہ ایسا ہوا کہ انزمام اللہ حق صاحب بتاتے ہیں کہ جو بھارت کے کھلاڑی ہیں ہربجن سنگھ انہوں نے مولان طرق جمیل صاحب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس آدمی کی بات مان لوں اب وہ تو نہیں جانتا تھا کہ مولان طرق جمیل صاحب کون ہے انہوں نے تو باتیں سن کر متاثر ہوئے ہیں ان سے کہ ہاں بھئی یہ بندہ بات ٹھیک کر رہا ان کی باتوں سے متاثر ہوئے اور یہ الفاظ کہے کہ میرا دل کرتا ہے یہ جو بندہ ہے میں اس کی بات مان لوں تو انزمام اللہ حق نے کہا کہ بھئی اگر تمہارا دل کرتا ہے تو پھر مان لو اس میں کیا عرض ہے لیکن اس نے جواب دیا کہ نہیں انزمام اللہ حق صاحب نے پوچھا کہ کیوں نہیں اس نے کہا کہ جب میں اس کی لائف کو دیکھتا ہوں اور تمہاری لائف کو دیکھتا ہوں تمہاری لائف اس سے بالکل مختلف ہے تو لائف سٹائل کو دیکھ کر بہت سارے جو غیر مذہب ہیں وہ اسلام کی طرف آتے ہیں بہت سارے غیر مذہب انہوں نے اسلام قبول کیا بھی ہے اور اسلام جو ہے وہ ایک سچا دین ہے تو لہٰذا ہم مسلمانوں کے روئے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے کاموں کی وجہ سے جو غیر مذہب ہیں وہ یا تو اسلام قبول کر لیتے ہیں یا پھر ان کا دل تو مانتا ہے لیکن ہمارے مسلمانوں کے کام دے کر ہمارے روئیوں کو دے کر وہ اس طرف نہیں آتے لہٰذا اپنے روئیوں کو ٹھیک رکھیں تانکہ دوسرے جہاں آپ سے متاسر ہوں کسی نیچ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ